بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مہدی سمین بہت بڑی خبر سے آپ لوگوں کو ہم اگاہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں پاک فورد کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر نے تمام تار جوٹوں سے پردہ ہٹا دیا اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ اب تک ہم نے کتنے بھارتی فوجیوں کو ہلاک کیا ہے جو کہ پاکستان پر حملہ کرتے ہیں اور جب پاکستان کی پاک آرمی جواب دیتی ہے اور جو اب تک ستائیس فروی دوزار انیس سے لے کر اب تک کتنے فوجیوں کو مارا گیا لیکن آزئین یہ بہت بڑی خبر ہے جسے سننے کے بعد آپ بھی بولیں گے کہ انڈین آرمی واقعہ میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتی مہدی سمین پاک فورد کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کے ڈریکٹر جنرل ڈی جی میجر جنرل آسر گفور نے کہا ہے کہ ستائیس فروی دوزار انیس سے اب تک پاک فوج نے لائن اف کنٹرول ایل او سی پر ساٹھ سے زیادہ بارٹی فوجیوں کو حلا کیا سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے کیے گئے ایک ٹویٹ میں میجر جنرل آسر گفور نے بتایا کہ اسی عرصے میں پاکستان نے کئی بارٹی فوجیوں کو زکنی اور ان کی بینکرز کو تباہ کیا آرٹیکل گن توپ خانوں کی پوزیشن کو بھی نقصان پہنچایا اور جنگ تبدیل کرنے پر مجبور کیا میجر جنرل آسر گفور نے لکھا کہ پاک فضائیہ نے دو بارٹی ائر فورس کے تیاروں کو مار گرایا جبکہ بارٹی فورس نے خوف کے مارے اپنے ہی دو ہیلیکپٹر کو نشانہ بنا دیا وازر ایک کے چودہ فروری کو بارٹ کے زیر تسلط کشمیر کے علاقے پلماما میں سینٹرل زیروز پولیس فورس کی بس پر حملے میں چورتالیس پراملٹری علکار حلاق ہو گئے تھے اور بارٹ کی جانب سے اس حملے کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیا گیا تھا جبکہ پاکستان نے ان الزمات کی تردید کی تھی جادرے کس چینل کا بنیادی مقصد ورلڈ کیل ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور پرائنگویسن عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ اپنی پاک آرمی کو سپورٹ کرنا ہے جب جب آپ کمٹس میں پاک آرمی زندہ باد کا نورہ لگائیں گے ہمارے دشمنوں کو ایک شدید قسم کی مرچے لگے گی اور ہم نے ان کو یہی مرچے لگوانا ہے مارس میں ویڈیو کا آگے بڑھانے اس پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دباہ دیں تاکہ نیو سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپنیوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے دیکن عزیز 26 فروری کو بارت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا بارتی فضائی کے تیارے نے پاکستان کے حدود میں دراندازی کرتوئے دیشت گردوں کا مبینہ کیمپ تباہ کر دیا بارت کی جانب سے عزار کشمیر کے علاقے میں دراندازی کی کوشش کو پاک فضائی نے ناکام بناتوئے اور بروقت رد عمل دیتوئے دشمن کے تیاروں کو بھاگنے پر مجبور کیا تھا جس کے بعد 27 فروری کو پاک فضائی نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے بارتی فورس کے دو لڑاکہ تیاروں کو مار گرائے تھا پاک فورس کے ترجمان نے بتایا تھا کہ فضائی حدود کی خلاف ورزی پر دونوں تیاروں کو مار گرائے جس میں سے ایک کا ملبہ عزار کشمیر جبکہ دوسرے کا ملبہ مقبوضہ کشمیر میں گرائے تھا ساتھی پاکستان نے ایک بارتی پلٹ ابھی نندن کو بھی گرفتار کر لیا تھا جس سے بعد میں جذبہ خیر سنگالی کے تحت واپس بھارت کے حوالے کر دیا گیا تھا علامہ عزیب پانچ اگس کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حصیت کے خاتمے کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ گئی تھی اور بھارت کی جانب سے آرمی برادری کی توجہ مقبوضہ کشمیر سے ہٹانے کے لیے ایل نو سی پر بلا اشتیار فیرنگ میں بھی اضافہ ہو گیا تھا تاہم وقفے وقفے سے ہونے والی بھارتی فوج کی اس استیال انگیزی کا پاک فوج موسر جواب دیتی ہے اور چھے اگس کو پاک فوج نے لائن اف کنٹرول پر بھارت کی جانب سے جنگ بندی معاہدی کی خلاف ورزی پر ایک افسر سمیت چھے بھارتی فوجیوں کو ہلاک کئی کو زکمی اور دو بینکرز کو تباہ کر دیا تھا یہی نہیں بلکہ انیس اور بیس اکتوبر کے درمیان ازاد جمہوہ کشمیر میں لائن اف کنٹرول ایل او سی پر بھارتی فوج کی بلا اشتیار شیلنگ کے نتیجے میں پاک فوج کا ایک جوان اور چھے شہری شہید ہو گئے جس پر پاک فوج نے موسر جواب دیت ہوئے نو بھارتی فوجی ہلاک جبکہ دیگر نو زکمی ہو گئے اس کے علاوہ دو بھارتی بینکرز کو بھی تباہ کر دیا تھا دیکھنے یہ وہ تمام تر حقیقت ہے جو کہ آپ پوری دنیا کے سامنے آئی ایس پی آر نے رکھ دی ہے اور اب آپ لوگوں نے فیصلے کرنا ہے اور ہمیں کمرس میں بتانا ہے کہ پاکستان کی پاک آرمی بیسٹ ہے یا پھر ایڈیا کی آرمی کیونکہ ایڈیا جب جب پاکستان پر اٹیک کرتا ہے تو اپنے نیوز چینل پر ایک ہی خبر چلاتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر گس کر کروائی کی ہم نے پاکستان کے اندر گس کر اتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا اور اتنے دیشنگردوں کے کیپس کو تباہ کر دیا ایڈیا نے آج تک جو جو الزام پاکستان پر لگائے وہ ہمیشہ بے بلیات اور غلط ثابت ہوئے کیونکہ ایڈیا نے جو رستہ اپنایا ہے وہ اس رستے پر ایڈیا کو کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی دیکھنے نظر آئی ایس پی آر کا یہ بیان کہ ستائیس فروری سے اب تک ساٹھ بھارتی فوجیوں کو ہلاک کیا گیا ہے یہ پوری دنیا میں پانی کی طرح پھیل چکے ہیں نریندر مودی کا اب کیا ردعمل سابنے آئے گا کیونکہ نریندر مودی نے اس سے پہلے پاک فوج پر اٹیک کیا اور عام عبادی کو نشانہ بنایا لیکن جب پاکستان کی طرف سے اٹیک کیا گیا تو بھارتی فوجی اپنے ہتھیاروں کو موقع پر ہی چھوڑ کر بھاگ گئے اور بعد میں اپنے دوستوں کی لاشیں اٹھانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ سفیر جھنڈا لے رہا دیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے موجس میں وہ تمام تر ویڈیو اور فوٹیج آپ کو مل سکتی ہیں بہ آسانی اگر آپ انٹرنیٹ پر سارٹ کریں تو آپ کو مل سکتی ہے ہم یہاں پر آپ کے سامنے شوپ نہیں کر سکتے کیونکہ یوٹیوب کے کچھ ایشو ہیں جن کی بنا پر ہم وہ تصویریں اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے دیکھنا جن ان ویڈیو اور تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صاف سفیر جھنڈا بہارت کی طرف سے لڑایا گیا اور باگتی فوجی اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر کس طریقے سے باغ رہے ہیں پاکستان نے ہمیشہ مصبت راستہ اپنایا پاکستان کیا چاہتا ہے اس وقت بھی پاکستان کیا چاہتا ہے پاکستان جنگ نہیں چاہتا پاکستان کیا چاہتا ہے پاکستان صرف امن چاہتا ہے پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کو روک دیے جائے کشمیر کے معاملے میں ایڈیا کے ساتھ کوئی مذکرات نہیں ہوں گے جب تک ایڈیا کشمیر کے اوپر سے کرفیوں نہیں اٹھا دیتا اور کوئی مصبت ردنبل پیش نہیں کرتا تب تک پاکستان نے بھارت کے ساتھ مذکرات نہیں کرنے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ انڈیا کے لیے تمام تر مذکرات کے دروازے بند ہو چکی ہیں ہم تمام تر چیزیں برداشت کر لیں گے لیکن جو کشمیر پر ظلم کیے جا رہے ہیں وہ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے وارسمن اس کے ساتھ ست اقوام متعدہ اور امریکہ نے پاکستان اور بھارت پر زور دیا ہے کہ دونوں جہری ممالک مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ مذکرات کے ذریعہ حل کریں ریپورٹ کے مطابق امریکہ کے قائم مقام اسے سیکٹری برائے جنوب وستری ایشیا ایلیس ویلز نے کہا ہے کہ جب دو جہری ریاستیں آمنے سامنے ہوں تو رابطہ بحال کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل استعمال کرنی ضروری ہوتے ہیں انہوں نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں موصلحات کا نظام اور کرفیوں ہٹانے کے لیے روڈ مپ فرام کریں امریکی احکام کے جانب سے بھارک پر مقبوضہ کشمیر میں معاملات زنگی بحال کرنے کا مطالبہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکی ایوان میں متحد قانون سازوں نے وادی میں وارتی فورسز کی غیر انسانی سلوک پر تشویش کا اظہار کیا تھا دوسری جانب اقوام متحدہ کے ترجمان نے بتایا کہ جنرل سیکٹری کو یقین ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پاکستان اور بھارک کے دنمیان مذکرات انتہائی ضروری ہیں اور وہ اس زمن میں دونوں ممالک کی مدد کے لیے مجبور ہیں تاہم بھارک کی جانب سے مسلسل سالسی کی پیسکس کو مسترد کرتویے یا کہا جا رہا کہ کشمیر ان کا اندرونی ماملہ ہے علاوہ عزی وشنٹنگ ایک مرتبہ پھر واضح کیا کہ بھارک کی جانب سے امریکی سالسی پر انکار کے بوجود امریکی صدر مقبوضہ کشمیر کا پر امن حل تلاش کرنے پر زور دیتے رہیں گے ماری سمین اس کے علاوہ امریکی احکام کا کہنا تھا کہ بھارک کے انکار کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ مذاکرات کے لیے پر جوش نہیں ہے دونوں ممالک کے مابین مصبت مذاکرات کے لیے سازگار مہت پیدا کرنا چاہیے اسے سیکٹری ایلس کا کہنا تھا کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں ماملات زنگی بحال کرنے کے لیے قید کیے گے افراد کی رہائی کے لیے زور دیتے رہیں گے لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سیاسی اور اقتصادی زندگی کو بحال کرنے کے لیے روڈ میپ دیا جائے ماری سمین اس سے پہلے بھی امریکہ اس معاملے میں پڑ چکے لیکن ابھی تک امریکہ کی طرف سے کوئی بھی پاکستان کے لیے مصبت بات نہیں بولی گئی امریکہ میشہ یہی کہتا ہے کہ ہم سالسی کے لیے تیار ہیں لیکن وہ اندر سے ایڈیا کو سپورٹ کرتا ہے ساتھ ہی انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں حیرت رنموں کی گرفتاری پر تشویز کا اظہار بھی کیا انہوں نے کہا کہ لشکر طیبہ جائش محمد اور حضب مجاجین جیسے گروپ ایک مسئلہ ہے کیونکہ یہ پاک بارک مذاکرات کے خلاف ہیں ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم امران خان کی جانب سے ستمبر میں دیے جانے والا بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو کوئی پاکستان سے مقبوضہ کشمیر میں لڑائی کی نیت سے جائے وہ کشمیریوں اور پاکستانیوں کا دشمن ہوگا واضح ہے کہ پانچ اگرس کو بارک نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کرنے سے متعلق سردارتی فرمان جاری کیا تھا دیکھنے آزیں یہ تمام تصورتیال دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کے دماغ میں جو بھی رائے ہے ایڈیا کے خلاف امریکہ کے خلاف اسرائیل کے خلاف وہ ہمارے ساتھ کمٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا اور ہماری فیس بک اور ٹویٹر پر تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ اصل اقائق کیا ہے اور اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور آئی ایس آئی کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا